رحمتوں کا سبب بن کر آتی ہے اسلام نے عورت کو اتنا بلند کیا کہ کہیں بھی زلیل و خار نہیں کیا ہے مگر ایک بات ہے یہاں پر آج کے اس پرفیتن دور میں کچھ لوگ نقاب اور برکے کو لے کر اسلام کا مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا وہ حق دیا تو پھر یہ برکہ جیسا ظلم کیوں کر رہے ہو آپ یہ پردہ کیوں عورتوں پہ آپ نے لگا رکھا ہے یہ پردے میں عورتوں کو کیوں رکھا ہے آپ نے یہ کپڑے گرم اور بلیک کپڑے پہنے پر کیوں مجبور کر رکھا ہے اس کے جواب میں میں ایک مقتصر بات ارث کرنا چاہتا ہوں یہ در حقیقت عورتوں کا پردہ یہ ظلم نہیں ہے عورتوں کا یہ پردہ ان پر جبر نہیں ہے عورتوں کا یہ پردہ ان کے تحفظ کی عزت اور ان کے تحفظ کا فرام کرنا ہے یہ پردہ ان کو تحفظ فرام کرتا ہے یہ پردہ ان کو عظمت دلاتا ہے یہ پردہ ایک جبری قانون نہیں ہے میں اس کے تعلق سے ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ میڈیا پر بات چل رہا تھا اگر ہماری اسلامی بہنوں کو معلوم ہوں گا انہوں نے اکبر اخبارات یا نیوز سنی ہوں گی تو انہوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بیچ میں کچھ حالات ایسے گزرے کہ جرمن کے اندر پردے اور نقاب پر پابندی لگائی گئی بڑے سک قانون لائے گئے اور کہا گیا کہ جو عورت پردے کی حالت میں رکھیں گی حال یہ کیا جائیں گا کہ اس پر سکتی کے ساتھ اس پر نپٹا جائیں گا اس پر جرمانہ بھی کیا جائیں گا اور ہو سکتا ہے کہ سزا بھی دی جائے بہت ساری اسلام پر فدہ ہونے والی ہماری بینوں نے اس کے خلاب اتجاج بھی کیے مگر جبری قانون تھا نافذ کر دیا گیا ہندوستان کے میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا اور اچھال کے کہا کہ صاحب جرمن میں جو ہوا وہ صحیح تو ہوا ہے آخر عورت کو پردے میں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے پردے میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے ناکپور میں ایک اخبار کی کانفرنشل رہی تھی اس میں مجھے بھی مدو کیا گیا کچھ غیر مسلم رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس بات پر زور دے رہے تھے اب بار بار یہ منوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پردہ اسلام کا ایک جبری قانون ہے جو عورتوں پر نافذ کیا گیا ہے میں نے وہاں ایک بات کہی تھی اس وقت جس کی تائید ان غیر مسلموں کو بھی کرنی پڑی اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس بات کو قبول اور ایکسپ بھی کیا کہ واقعی آپ نے جو دلائل کی بات کی ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا میں نے وہاں دو باتیں کہی تھی پہلی بات تو میں نے ہی کہی تھی کہ آپ پردے کی بات کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب سے پردے کو نکال دیا ہے ورنہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو پردہ آپ کیا بھی تھا تہزیب آپ کیا بھی تھی لحاظ آپ کا بھی تھا یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اب ان لحاظوں کو ترک کر دیا ہے مرد اور عورت کے خلط ملد معاشرے کو قبول کر لیا ہے میں نے کہا کہ ذرا جائیے اور آپ تلسیداز کی رامین کھولئے رام چریس مانت جس کا نام ہے تلسیداز نے یہ اکبر کے زمانے میں لکھی تھی اور یہ ہندو کا بہت بیسک گرنٹ ہے اس کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے واقعہ تو یہ ہے کہ تلسیداز لکھتے ہیں کہ جب راون سیتا کو لے کر جاتا ہے اور سیتا کو لے جا رہا تھا یہ ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنا مانتے اور کتنا نہیں مانتے بحث اس کی نہیں ہے کہ ہم اسے مانتے یا نہیں مانتے بحث تو یہ ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہیں مجھے انہی کے دھرم اور انہی کی کتابوں کی بیس پر ان کو مطمئن کرنا ہے میں نے کہا آپ کے اپنی کتابوں میں خود چیت موجود ہے کہ پردے کی آپ کیا کیا اہمیت ہے تو تلسیداز لکھتے ہیں کہ جب سیتا کو راون لے کر جاتا ہے تو سیتا نہیں کیا کہ رام مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے تو اپنے آبوشان اپنے زیورات کو اتار کر پھیکنا شروع کیا کئی کان کی بالی اتار کے پھیک دیئے کئی ہاتھوں کی چڑیاں پھیکی کئی گلے کا ہار پھیکا کئی پیروں کی پائزب پھیکی ہے کئی ناک کی نتھنی پھیکی ہے کئی ماتھے کی بندیا پھیکا گرس کے جتنے آبوشان اور جتنے زیورات سیتا نے پہنے تھے ایک ایک جگہ وہ تھوڑے تھوڑے دور پر پھیکتی رہی رام لکھشمن کے ساتھ اپنے بھائی لکھشمن کے ساتھ سیتا کی تلاش میں نکلے ہیں ایک زیور ملتا ہے جیسی زیور کو دیکھا رام نے اٹھایا اور اپنے بھائی لکھشمن سے کہا بھائی لکھشمن دیکھو یہ ماتے کی بندیا ہے اور یہ تمہاری بھابی کی بندیا ہے یہ اس طرف ملی ہے مطلب سیتا کو اسی طرف لے جایا گیا ہے لیکن لکھشمن نے کوئی جواب نہیں دیا لکھشمن خاموش تھے پھر کچھ چند قدم آگے بڑے ہیں تو اس کے بعد پھر کان کی بالی ملتی ہے اور رام نے بالی کو اٹھایا کہا کہ لکھشمن بھائی دیکھو یہ تمہاری بھابی کی بالی آئے لکھشمن اب بھی خاموش تھا لکھشمن نے اب بھی کچھ نہیں کہا پھر چند قدم آگے بڑے تو دوسری بالی ملی پھر رام نے کہا کہ لکھشمن دیکھو یہ تمہارے بھابی کی دوسرے کان کی بالی ہے لکھشمن اب بھی خاموش ہے پھر آگے بڑھتے ہیں تو گلے کا ہار ملا رام نے پھر وہی جملے کہا بھائی لکھشمن دیکھو یہ تمہاری بھابی کے گلے کا ہار ہے لکھشمن اب بھی خاموش تھا پھر آگے بڑے تو چوڑیاں ملتی ہے گرس کے زیورات ملتے رہے اور ہر زیور کو اٹھا کے رام لکھشمن سے کہتے ہیں کہ بھائی لکشمن دیکھو یہ تمہارے بھابی کی زیورات ہے یہ چوڑی ہے یہ کانوں کی بالیاں ہے یہ ماتے کی بندیاں ہے یہ ناک کی نتنی ہے مگر لکشمن خاموش ہے مگر جب کچھ آگے بڑھے تو پائروں کی ایک پائزب نظر آتی ہے اور پائزب کو جیسی لکشمن نے دیکھا اس سے پہلے کہ رام اس پائزب کو اٹھاتے لکشمن دوڑ کے جاتا اور جانے کے بعد پائزب کو اٹھا لیا اور اٹھا کے رام سے بے ساکتہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارے بھابی کی میری بھابی کی آپ کی پتنی کی اور میری بھابی کی یہ پائزب ہے رام نے دیکھا تو بڑا تاجب سے پوچھا لشمن بڑے عجیب بات ہے کہ جتنے آبوشن ملے اسے میں نے پہلے اٹھایا تم کبھی کسی آبوشن کو اٹھانے کے لئے آگے نہیں بڑھے میں نے بندیاں اٹھا کے کہا کہ تمہاری بھابی کے تم خاموش تھے میں نے چوڑی اٹھا کے کہا یہ تمہاری بھابی کی چوڑیاں ہیں تم خاموش تھے میں نے کانوں کی بالیوں کے بارے میں کہا تم خاموش تھے جتنے زیورات مجھے ملے میں نے سب بار ہر مرتبہ یہ کہا کہ یہ تمہاری بھابی کی اور تم خاموش تھے مگر جب پہلو کہ تم نے پائزب کو دیکھا تو تم نے بے ساکتہ اس کو اٹھایا اور بے ساکتہ کہا ہے کہ یہ بھابی کی پائزب ہے لکشمن یہ پائزب کو تم نے کیسے پہچانا جبکہ کسی زیورات کے بارے میں تم نے اپنی تائید اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی لکشمن کہتے بھئیہ میں ان زیورات کو نہیں پہچانتا اس لئے کہ میں جب بھی بھابی کے سامنے آیا ہوں تو بھابی کے چہرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے میری نگاہ اپنے بھابی کے قدموں کی طرف رہی ہے لہٰذا میں نے جب بھی دیکھا بھابی کے قدموں کو دیکھا اس لئے میں پائزیب کو تو پہچانتا ہوں لیکن گلے کی مالا کو نہیں پہچانتا کان کی بالیوں کو نہیں پہچانتا ماتھے کی بندیاں کو نہیں پہچانتا میں نے کہا آپ کے دھرم میں بھی یہ پردہ تھا کہ ایک دیور جب بھابی کے سامنے آتا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے لیکن اسلام یہ دنیا کا وہ مذہب واہر ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے جس کو رسول نے نافذ کیا ہے یہ آپ کے بنائے مذہب تھے اس میں امینڈمنٹ ہو سکتا اس میں تکیر اور تبدیلیاں ہو سکتی ہے مگر اللہ کے بنائے ہوئے مذہب میں تبدیل نہیں کی جا سکتی اور اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ آج آپ عورتوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جتنا بے پردہ کر دیا جائے گویا اس کو اتنا حق دیا جا رہا ہے حق اس کا نام نہیں ہے کہ پروپرٹی سے بے دخل کر دیں حق اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کنیادان کے نام پر اس کو دان کر دیں حق اس کا نام نہیں ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرے اور کہا جائے کہ بیٹا اب جاؤ شوہر کے گھر جا رہی ہو تمہاری ڈولی اٹھی ہے اب ارتھی اٹھ کر آنے چاہیے حق اس کا نام نہیں ہے حق اسے کہتے ہیں حق اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پروپرٹی میں بھی حصہ دیا جائے نکاح کے بعد شادی کے بعد شوہر کے جانے کے بعد بھی رشتے قائم کیے جائے اس سے محبت ہو وہی حق باپ پہ اس کے گھر پر ہو جو پہلے شادی سے پہلے تھا حق اس کو کہتے ہیں کو آپ اتنا جبری مذہب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کو جب تک بے پردہ نہ کیا جائے تب تک حق ادا نہیں ہو سکتا تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا جو سادویاں ہوتی ہیں وہ کیوں پردے میں رہتی ہیں وہ کیوں سکارٹ نہیں پہنتی وہ کیوں اپنے بازوں کو کھلا کیوں نہیں رکھتی وہ کیوں سرو پہ دپٹے اور کپڑے اوڑے رہتی ہیں وہ کیوں اپنے ہاتھوں کو چھپاتی ہیں چرچ میں جائیے تو جو چرچ میں نندے ہوتی ہیں جو نند ہوتی ہیں وہ گلوس کیوں پہنے ہوتی ہیں سر پہ سکارپ کیوں پہنے ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھئے وہ اچھلی ہوتی ہیں سب نہیں ہوتی کچھ مقصوص ہوتی ہیں مقصوص جو ہوتی ہیں کچھ نندے بنتی ہیں جو اس سلیکے کے لباس میں ہوتی ہیں سب عورتیں سادویاں نہیں بنتی کچھ سادویاں ہوتی ہیں جو اس لباس میں ہوتی ہیں تو میں نے کہا گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی کچھ مقدس خواتین ہیں جن کو یہ مقدس لباس دیا گیا ہے یہ لباس مقدس ہے اور یہ مقدس لباس اس لئے اس طرح پہننا ہے کہ مقدس خاتون ہیں میں نے کہا اسلام میں اور آپ کے مذہب میں یہی تو فرق ہے کہ آپ نے معاشرے میں چند عورتوں کو مقدس سمجھا ہے معاشرے میں چند عورتوں کو تقدس دیا ہے لیکن اسلام وہ دنیا کا مذہب ہے جو ساری خواتینوں کو تقدس دینا چاہتا ہے ساری اسلام کی عورتوں کو مقدس دیکھنا چاہتا ہے تم نے معاشرے میں مقصود طبقے کو ایک مقدس سمجھا ہے لیکن اسلام ہر اپنی بیٹی اور اپنی ہر ماں اور اپنی ہر بیوی اور بہن کو مقدس دیکھنا پسند کرتا ہے تو یہ پردہ جبری نہیں ہے بلکہ یہ تحفظ سلام کرتا ہے